اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس وقت میں موجود ہوں رام سوامی تو رام سوامی میں آپ کے لئے میں ایک ہسٹری لے کے آیا ہوں ایک ڈاکومنٹری لے کے آیا ہوں ڈاکومنٹری کچھ اس طرح ہے کہ یہ رام سوامی کا نام کیوں پڑھا تھا کیسے پڑھا تھا اور کب پڑھا تھا پہلے اس علاقے میں کیا ہوتا تھا جنگل تھا یا بیلڈنگیں تھیں یا بیلڈنگیں چھوٹی تھیں بڑی تھیں جو بھی ہے نا ہسٹری تو ہم ان سر آپ کا نام محمد اشواق محمد اشواق صاحب سے بھی پوچھیں گے اور نظر احمد نظر احمد صاحب سے بھی پوچھیں گے تو پوچھتے ہیں ان سے رام سوامی کی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں بھائی رام سوامی کی جو ہسٹری ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان بننے سے بہت بہت پہلے تقریبا ساٹھ ستر سال پہلے انڈیا کے ایک علاقے سے کمیونیٹی آئی تھی ایک ساتھ اور اس ٹیم پر یہاں ایک جھوپڑ پٹی جی کیسی کیفیت تھی پروپر بیلڈنگیں کچھ نہیں تھی اچھا جی پھر جو ہے انہوں نے یہاں پر قیام کیا اور اس علاقے کو آستہ آستہ ہتھر کی بلڈنگیں یہاں بن گئیں جو ایک اور دو مالے پہ مشتمل تھی اور وہ ہی کمیونیٹی یہاں رہتی تھی اور انہی کے ہی ایک اس کا نام تھا رامہ سوامی تو ان کے نام پر اس علاقے کا نام رامہ سوامی پڑا اور جو اس زمانے کی مصفلٹی تھی اس نے یہ نام ریکلیر کیا تھا کہ یہ نام آپ رکھ سکتے ہو تو یہ نام بڑی کوششوں کے بعد بھی آج پاکستان بنے ہوئے بھی چوتتر پشتتر سال ہو گئے تو یہ نام نہیں ہٹ سکا یہاں سے اچھا اس کی جو سٹریٹ ہیں تقریباً ساتھ سٹریٹ ہیں اور اس کے ساتھ جو ایریا لگتا ہے نشتر روڈ نشتر روڈ کے بعد جو پہلی گلی آتی ہے وہ راغو سٹریٹ ہے دوسری گلی آتی ہے وہ پتمبر سٹریٹ ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تیسری آتی ہے جیون سٹریٹ چوتھی آتی ہے اب اس کا نام موسیٰ جی رکر دیا ہے لیکن پہلے جو تھا نا موکسس نام تھا کسی یہودی پہ وہ نام تھا لیکن یہ پاکستان کے بعد کیونکہ اس گلی میں مسجد ہے اور اس جامہ مسجد تاہا ہے اس کا میں چیئرمن بھی ہوں اچھا اس کی وجہ سے یہ نام ہٹا دیا گیا تھا اور موسیٰ جی اسٹریٹ رکھ دیا گیا تھا اچھا جی جب آپ آگے جائیں گے تو سولومن ڈیویڈ اسٹریٹ آجائے گی اس سے آگے آپ چلیں گے سولومن ڈیویڈ بھی یہ وہ صاحب تھے جو پاکستان بننے سے بہت سال پہلے کیم سی کے سرویرر تھے اور ان کی ایک بیوین تھیں ان کا نام مگین تھا تو اس جوڑے نے اس در رام سامی میں قیام کیا تھا آخری سٹریٹ پر اچھا جی جس کا نام ہی سولومن ڈیویڈ انہی کے نام پر پہلے پڑا تھا اب ہم نے یعنی ہم نے کیا جو پاکستان بننے کے بعد جو کیم سی میں آیا یہ تو ان کا نام ہٹا کر سولومن ڈیویڈ کا سولیمان ڈاؤ ڈسٹریٹ کر دیا جا اچھا سولومن ڈیویڈ یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے نشتر روٹ اور رینچولین کے چورائے پر ایک بہت خوبصورت مسجد بنائی تھی لیکن وہ اسرائیلی مسجد تھی جہودیوں کے لیے اور ایک community حال تھا تو اس جوڑے نے مل کر یہ بنایا تھا اور یہ عرصے تک یہاں رہے اور یہ کرانچی میں ہی متفون ہے اچھا جی رام سوامی میں تقریباً ڈائی ہزار لوگ جو ہے نا یہودی رہتے تھے کچھ نشتر روٹ پہ تھے رام سوامی میں تھے اور رینچولین میں تھے تو اسی عبادی کے لیے یہ مسجد بھی بنی تھی اچھا جی کرانچی شروع میں یہاں پر جب پارٹیشن کے بعد لوگ آئے تو یہاں ایک مالے اور دو مالے کی ختر کی بلڈنگیں تھی اور خپریل کی چھتیں تھی اکثر اور نیچے گھر نہیں تھے اپنا دکانیں نہیں تھیں سارے گھر تھے اور یہ بہت اچھا علاقہ تھا کرانچی میں کوئی اتنی پروپر اسٹریٹس کہیں نہیں ہیں جتنی اس کی ساتھ اسٹریٹس ہیں اور دو مین روڈیں اس کے تو اس کا جو ایک ڈیزائن ہے نا یہ بھی ایسا ہے کہ یہ پوری کرانچی میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس میں ایک تھی تلسی اسٹریٹ تو یہ ابھی بھی ہے اب اس کا نام چینج کر کے راجکوڈ اسٹریٹ رکھیں تو اس اسٹریٹ اس کونے سے لے کر اور اس کونے تک جیسے نشتر روٹ سے لے کر اور اسکول تک آگے کونے میں اسکول ہے دونوں طرف ویپل کے درخت تھے اور یہ کہلاتی تھی جھاڑ والی گری اچھا کرانچی کا بہترین علاقہ تھا یہ بہت جیسے اچھے لوگ یہاں رہتے تھے اور وہی لوگ تھے جو پارٹیشن کے بعد آئے اچھا جو یہاں کمینیٹی تھی وہ پارٹیشن کے بعد یہاں سے چلی گئے ان لوگوں نے بھی بڑی اچھی بیلڈنگیں بہتر کی اور بڑے اچھے ان کی لوکیشن اور بنائے ہوئے تھے تو وہ جھر سے مائیگریٹ کر کے انڈیا چلی گئی اور جو مہجرین آئے تو وہ یہاں بسے اچھا رامسامی میں میمن بہت بسے تھے گودرے والے دیلی والے اور دیگر کمینیٹیز بھی تھیں وہ بڑے آمن سے رہتے تھے اور بڑا ساف سترہ کرانچی یہ تھا کرانچی کا ساف سترہ ترین ایریہ تھا رامسامی اب وقت نے جب سارا بیگاڑ پیدا کر دی اچھا وہ بیلڈنگ ہے سیونٹیز تک سیونٹی تک تھی اس کے بعد وہ بیلڈنگیں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہوئی ٹوٹتی گئی اور اس کی جگہ پانچ مالے اور چھے مالے کی جو یہ بیلڈنگیں بنی ابھی رامسامی میں کچھ بیلڈنگیں رہتی ہیں جو پھتر کی ہیں اور دو چار بیلڈنگیں ہریٹیج والوں نے بلوک کر دی ہیں کہ یہ تھی ٹوٹ سکیں لیکن اس کا جو یہاں کا اصل اساسہ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے اچھا رامسامی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ یہاں سے مائگریٹ بھی کر گئے نا انڈیا تو جب ویزے اٹھتر میں کھلے تھے نا جن کے بعد تو اس کے بعد کافی لوگ اپنا یہ ایریہ دیکھنے آتے تھے اور بیلڈنگیں دیکھتے تھے اپنی جگہیں دیکھتے تھے یہاں کے لوگوں سے ملتے تھے اور وہ نشان دہی کرتے تھے کہ یہ بیلڈنگ ہماری تھی یہ بیلڈنگ ہماری تھی ہم اس میں رہتے تھے بہت زیادہ لوگ یہاں رامسامی میں بھی آتے تھے دیکھ بھال کرنے دیکھنے اور پھر لوگوں سے پوچھتے بھی تھے اور اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ اب آئیں تو وہ کسی بیلڈنگ کے گھر میں تھے تو آئیں تو اب دوسرے رہ رہے ہیں تو بڑی ریکویسٹ کرتے تھے ہم کو اندر سے گھر دکھا دو تو لوگ دکھا دیتے تھے تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے اچھا رام سوامی یہ سمجھ لیں کہ سات سٹریٹ اور دو روٹ پر مشتمل ایک ایریا ہے اس کے اندر اس میں ایک جامعہ مسجد ہے جو پارڈیشن سے پہلے چھوٹی سی مسجد پھر ففٹی ٹو میں اس مسجد کو تھوڑی توسید دی گئی اچھا جی پھر ففٹی ٹو میں دی گئی تو اب وہ بہت چھوٹی ہو گئی تھی تو نائنٹی ون میں اس کو برابر کی بیلڈنگ خرید کر اور اس کو توسید دی گئی بڑی مسجد بن گئی اچھا تو رام سوامی میں جو اس ٹیم یہاں سے لوگ گئے ہیں ان کی بیلڈنگوں کے جو مین گیٹ تھے اس کے اوپر ایک صورت جیسا نشان ہوتا تھا تو وہ نشانی تھی یہودیوں کی بیلڈنگ ہیں اب رفتہ رفتہ تو سب چیزیں بدل گئے ہیں رام سوامی کا بھی نام چینج کرنے کی کوشش کی گئی تھی رحمانیا کوارٹر لیکن وہ نام نہیں چلا اسی طرح سٹریٹ کا بھی نام ابھی چینج کرنے کی کوشش کی گئی بوٹ لے گئے لیکن لوگ نہیں مانتے ان ناموں کو راغو سٹریٹ بیتنبہ سٹریٹ جیون سٹریٹ موسا جی سٹریٹ اس پورے ایریے کے دو نام جو ہے نا جیسے لوگوں کی زبان پہ آئیں جیسے ایک تو موکسس تھا وہ یہودی کے نام پہ تھی کیونکہ یہاں تھی ہماری مسجد تو اس کا موسا جی رکھ دیا تو لوگوں نے وہ موسا جی بولنا اچھا دوسرا سولومن ڈیویٹ آخری میں ان کا ان کی سٹریٹ تھی تو اس کو بھی چینج کر کے سولیمان داؤت کر دیا گیا تھا تو اس طرح اچھا اب موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پانچ مالے اور چھ مالے کی بلڈنگیں بن گئی ہیں اور ایریہ کنجسٹڈ ہو گیا ہے اچھا جی خیوری جو اور اس کا نظام بہت متاثر ہو گیا ہے لیکن جن لوگوں نے ستر اور پچھتر تک اس رام سوامی کو دیکھا ہے تو وہ اس جگہ کے گنگ آتے ہیں کہ اتنا پروپر وے میں اتنا شاندار ایریہ پیرانچی میں اور کہیں نہیں تھا یہ جو رام سوامی جو رام نا تھے تو یہ کوئی کوئی بہت زیادہ مشہور بندہ تھا جس کی وجہ سے اس کا نام پڑھا ہے دراصل جو کمنٹی آئی تھی نا پوری اس میں یہ ساپ تھے اور یہ ان کے سمجھلے ایک طرح سے لیڈر تھے اور وہ خود رہتے تھے ایک دوسری گلی میں کونے کی بلڈنگ ہے ارجون سنگھ بلڈنگ وہ ان کی ملکیت تھی یہ دوسرے بھائی کا نام تھا تو اب جب ان کے جو ایک طرح سے لیڈر تھے اور جب وہ پوری طریقے سے یہاں آنکے بز گئے تو پھر انہوں نے اپنے اس کے اوپر ہی جو ہے نا اس کا نام رام سوامی رکھ دیا اچھا سوامی جی جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو خان صاحب حضرت صاحب میاں صاحب تو سوامی یہ کسی عزتدار آدمی کو کہتے ہیں تو وہ رام اور ان کا کچھ نام تھا نات تو ان کے نام کے آگے رکھایا انہوں نے رام سوامی تو اس طریقے سے یہ نا یہ اس جگہ کا ایک نام پڑھا اور اب تو رام سوامی میں جہنے پرانے لوگ نہیں آگے چلے گئے اچھا اس طرف سے جو ہے نا آگرہ تاج لیاری اور کیا کہتے ہیں عثمان آباد ادھر سے لوگ ادھر مائیگریٹ ہو گئے ہو رہے ہیں اور ادھر کے اپنا گارڈن ویسٹ ایسٹ ناسم آباد اور ادھر جا رہے ہیں یہاں پہ یہ رام سوامی میں کوئی مندر بھی ہے یا خالی ایسے صرف اس کا نام پڑھ گیا تھا مندر ہے مندر ہے ایک تو یہاں پر ہے سہید منزل کے پاس جو ایک مندر ہے رام سوامی کی پاس پرانا مندر ہے پرانا منزل ہے سمانی کا وہ سہید منزل یہاں سہید منزل جہاں سے رکڑوالی مائکہ بہت پرانا مندر ہے وہ ایک چیت ہے یہاں سے جاؤ تو جمچھر روٹ پہ بھی ایک مندر ہے بہت پرانا مندر ہے جس شروع سے آخر تلق سن سہیتالیس سے بھی چاہتا ہے جیسے ہم سن سہیتالیس سے یہاں آئے نا تو ہم خوشی دیکھتے تھے رام سوامی اس کا اچھے بہت اب لوگ باغ آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ مکان ابھی بھی بیلڈنگیں بوجود ہیں ایسی پتروں کی جو آخیقت میں نظر آتی ہیں باکہ لوگ باغ توڑ کے چھ مالے بڑھا لیے سات مالے بڑھا لیے پانچ مالے بڑھا لیے تو یہ حساب کی طرف وہ چینج ہوتے رہے آگے بڑھتے رہے ایسی یہاں سے چینج ہوتے رہے آگے بڑھتے رہے ایسی رام سوامی سے آگے جاتے رہے بڑھتے رہے جیسے بہت سو نے ہیریہ چھوڑ دیا جیسے نہیں کرانچ ہیے جیسے گولی مار ہے آگے نارضا آباد ہے آگے بڑھتے گئے یہ حشر ہے بس یہ اللہ میں پروردگار جو خائم کر دے نہیں تو پاکستان یہ پیریس ہوتا یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں رام سوامی کے اندر گلیاں کتنی کتنی بڑی تھیں بتا ہوئی رام سوامی کی گلیاں بہت لمبی ہیں جیسے اب میں پتمبر کی بات کروں ہوں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو اس گلی کے کونے اس تک دیکھو گے تو بہت بڑی ہے لیکن یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے پھر یہ جا کر رینچولین کے چورائے پہ ختم ہوتی ہے آخر تک اچھا اس کے بیچ سے دو روڑ گزر رہے ہیں جیسے اب کہلیں آپ جیسے سب روڑیں ہیں وہ اچھا اس کی گلیاں تقریباً بھئی یہاں سے شروع ہوگے وہاں آدھا گلومیٹر سے کچھ کم ہوں گی اور یہ سات گلیاں ہیں اور یہ سمجھنے کے پروپر میں وہی میں وہی ہیں اچھا اس کی جو فٹپاتیں تھیں انگریزوں کے دور کی اور جو بھتر تھے اس کی فٹپاتیں اتنی زبردست بنیمی تھیں کہ لا جواب ان کو زبردستی توڑا گیا ان کو زبردستی توڑ کے اور یہ سمجھنے کی بنائی گئیں وہ بھی توڑ گئیں اور وہ بھی توڑ گئیں اسی طرح سیوریس کے نظام میں اور اس میں کام صحیح نہیں ہوا ہوایا بہت مضبوط تھی اتنی مضبوط تھی یہ فٹپیروں کی اتمام چیز اب بناتے ہیں ٹوڑ جاتے جا کے دیکھتے رو چیک کر لو اس کو ہر چیز کو ہر چیز کو چیک کرو یعنی کہ وہ جو پہلے والی تھی اگر وہ موجود ہوتی تو آج بھی مضبوط تھی آباد کی جو بنائی ہیں انہوں نے ایسے یہ جدہ اپنے کھا پی لیا اب بنا دی انہوں نے الٹا زیدہ تو کیا چیز ہے یہاں پہ وہ یہ یہ ایمان ہونا چاہیے پاس یہ پاس ہی نہیں دیا پاس نام کے تو مسلمان ہیں وکہ یہ مشکل ہے اچھا دوستو آپ نے ہسٹری سنی رام صوامی کی کمپلیٹ ہسٹری سنائی گئی بتائی گئی آپ کی نولیج کے لیے آپ کے بچوں کے لیے تاکہ جو نئے بچے جو ہوتے ہیں جو بارہ سال کے تیرہ سال کے پندرہ سال کے بیس سال کے جو ہوتے ہیں اور جن کو پتا نہیں ہے ہسٹری کا کچھ نہیں پتا صحیح ہے جیسے کراچی کی یعنی کہ رام صوامی کی بتائی ہے نا رام صوامی کے الگ کئی علاقے ہیں تو وہاں پہ رہنے والوں کو نہیں پتا پنجاب سائیڈ کے رہنے والوں کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا تو جب یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کی نولیج میں آئے گی کہ یہ رام صوامی کا نام کیوں پڑا تھا تو ان سے ہم نے بات کی انہوں نے پوری تفصیل بتائی تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ